نمسکار میرے نام آرتی بھارت و آج اور آپ سینے سپکس دیکھ رہے ہیں تو اب ہم بات کریں گے سیریل املی کی جی ہاں املی تو اوفیسیلی میسز املی اگست چودری بن چکی ہے گھر میں جو ہے وہ ان کو لے کر بہت ساری تیاریاں ہو رہی ہیں سب لوگ جو ہے املی کو بہو کی طرح بہت پیار کر رہے ہیں اور بھی بہت ساری جو تیاریاں ہیں وہ سب شروع ہو گئی ہے ادھر املی کے شادی کے بعد جو ہے املی کا کحبر نہیں ہوا تھا تو جو املی کی دادی ساتھ سے وہ چاہتی ہے کہ املی کا پروپر طریقے سے کحبر ہو اور املی کو پوربجو کا آشرباد ملے املی کو جو کول دیتا ہے ان کا آشرباد پروپ ہو اسی لیے جو ہے وہ کحبر کا آیوزن کروایا جا رہا ہے پورے گھر میں کحبر بنا ہے ایک دم اچھے سے کحبر جیسے بنتا ہے یعنی گیرنگولی بنا کر جو کحبر بنتا ہے وہ بنا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ املی کو جو ہے وہ دادی نے اپنی پارنپرک جو گھر کی کھاندانی ساری ہے کھاندانی جولری ہے وہ دیا ہے اور کہا ہے کہ املی تم پہن کیا ادھر اگست نہیں ہے اور املی کہہ رہی ہے کہ شادی تو نکلی ہے لیکن اس میں پوربجو کا آشرباد ملنے جا رہا ہے پوجا ہونے جا رہا ہے یہ سب غلط ہوگا کیونکہ املی بہت جوڑی ہے ان سب چیزوں سے اس لئے اسے لگ رہا ہے کہ یہ سب غلط ہوگا ادھر اگست فون نہیں اٹھا رہا ہے جب املی کی چاچی ساس اسے بلانے جاتی ہے تو سب کو املی بہت ہی سندر لگتی ہے ادھر جب املی کی ناند ہے یعنی کہ اگست کی بہن وہ ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑپڑ ہے ان لوگوں کی شادی میں ان لوگوں کی شادی اصلی نہیں ہے تو وہ تمام کوشش کر رہی ہے یہ بات جاننے کے لئے کہ ان کی شادی کا رات جان جائے ادھر جب املی وہ ساری بہن کے اور پورے گھر کی کھاندانی جوڑری پہن کر نیچے آتی ہے تو سب لوگ اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور جو اگست کی دادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب لگ رہی ہو نا تم ہماری گٹو کی دل ہے لیکن اگست جو ہے وہ فون نہیں اٹھاتا ہے اور اگست آتا بھی ہے تو ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جب املی کی دادی کہتے ہیں کہ کم سے کم تم املی کو بتا دیتا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شادی کی ہے پر میں نے اپنی آجادی نہیں چھوڑی اب املی بھی کہتی کہ میں بھی شادی کا سچ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیا سچ میں املی اپنے شادی کا سچ سب کو بتا دے گی